جو لوگ تھوڑے بھی کامکاجی ہیں ان کی جندگی اب موبائل فون کے بینا نہیں چلتی یہاں تک کہ گاؤں میں رہنے والے بے روزگار بھی موبائل لے کر بیٹھتے ہیں اور کامکاجی لوگوں کا کام تو پل پل موبائل کے ساہرے ہی چلتا ہے یہ ایک ایسی نوبت آگئی ہے کہ کھانے کی میج پر کہیں پوجہ کے بیچ کہیں مندر میں اور کہیں قبرستان یا عشمشان میں انتیم سنسکار کے دوران کسی نے کسی کے موبائل فون کی گھنٹی بچتی ہی رہتی ہے اور یہ موبائل جندگی میں اس وقت بھی دکھل دیتے رہتا ہے جب لوگ کامکاجی لوگ تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گجارنا تیہ کرتے ہیں ادھیک وقت تو لوگ بچوں کے ساتھ نہیں گجارتے ہیں لیکن جب کبھی تھوڑا سا وقت بھی گجارتے ہیں ان کا دھیان موبائل کی طرف رہتا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ کامکاج کا کوئی ضروری سندیش آنا ہو کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیول واتس اپ پر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا نیا آیا ہے کیا کسی نے بھیجا ہے یہ ایک ایسی نوبت ہو گئی ہے کہ جب ہم کسی بچے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہیں تو بھی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جب ہم اس کے ساتھ وقت گجارنا تیہ کرتے ہیں چاہتے ہیں یا بچے دباؤ ڈال کے ہم کو تیار کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا وقت تو ان کے ساتھ گجاریں ان کو بگیچے لے جائیں میدان پر لے جائیں یا گھر میں ان کے ساتھ کچھ کھیلیں تو ہم ان کے ساتھ سانپ سڑھی کھیلنے بیٹھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان موبائل پر رہتا ہے میں نے فیس بک پہ ایک بار ایسا لکھا تھا کہ اگر آپ کسی ایک بچے کے ساتھ ہیں اور موبائل کے ساتھ بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بچے کے ساتھ نہیں ہیں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کچھ سکھانا ہو تو اس کا اکیلا طریقہ مثال دے کر سکھانا ہوتا ہے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے چھوٹے بچے موبائل پھون پر کارٹون فلمیں کم دیکھیں نہ دیکھنا تو میں نہیں کلپنا کر پاتا ہوں کم دیکھیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بڑے ہونے کے بعد جب ان کی پڑھائی لکھائی کا وقت آتا ہے تو وہ پڑھنے لکھنے میں دھیان دے اور موبائل پر نہ جھوٹے رہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں اور دوستوں سے گپ مارتے رہیں فون پر وہ نہ ہو تو یہ ان کو کہنے سے کبھی نہیں ہو سکے گا ان کے سامنے ایک مثال پیش کرنی پڑے گی کہ کس طرح موبائل سے پرے بھی کچھ وقت گجارا جا سکتا ہے اس کو پریوار کے بڑے لوگ پریوار کے چھوٹے بچوں کے ساتھ وقت گجار کر بینا موبائل کے وقت گجار کر اور یقین مانیے کسی کی جندگی میں کسی عام ویقتی کی جندگی میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایسے کرائیسس کا نہیں رہتا ہے کہ اس بیچ اگر آپ نے فون نہیں اٹھایا تو کہیں لگی ہوئی آگ نہیں بوجھ پائے گی کوئی بیمار اسپطال نہیں پہنچ پائیں گے یا کوئی جرم ہو جائے گا اور پولیس کی گاڑی وقت پہ نہیں پہنچ پائے گی بہت ہی کم لوگ ایسے پیشوں میں رہتے ہیں جن کے لیے پل پل خبر کی جرورت ہوتی ہے وہ جروری ہوتی ہے اس لیے جب کبھی بھی آپ کچھ وقت گجار سکیں کسی بچے کے ساتھ تو دھیان رکھئے کہ پورا کا پورا وقت اسی کے ساتھ گجاریے اسے کوالیٹی ٹائم کہتے ہیں آپ بینا موبائل فون اٹھائے بینا دیکھے آدھا گھنٹہ بھی بچے کے ساتھ گجارتے ہیں تو شاید وہ کافی ہے لیکن اگر آپ ہر پانچ منٹ میں اپنا موبائل فون چیک کرتے ہوئے اس کے ساتھ دو گھنٹہ بھی گجارتے ہیں تو اس سے اس بچے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آگے چل کر وہ بھی پورے وقت اپنا موبائل فون دیکھتے رہے اگر ہم کو کچھ سکھانا ہے تو ہم کو مثال رکھنی ہوگی کہنے کے لیے بڑے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کتھنی اور کرنی کا فرق لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بچوں سے بہتر جج اس معاملے میں کوئی نہیں ہوتے کہ کتھنی اور کرنی کا فرق کیا ہوتا ہے آپ ان سے کہنے کو کچھ کہیے کرنے کو کچھ کر کے دکھائیے تو یہ بات کام نہیں کرتی آپ ان سے امید کریں کہ تمہارے پاس کہانیوں کی اتنی کتابیں ہیں تم اس کو پڑھو پہلی بوجھو کھلونوں سے کھلو گیند سے کھلو لیکن آپ موبائل فون لے کر بیٹھے رہو پورے سمیں اس بات کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی ان کے ساتھ اگر کیول انہی کے ساتھ رہیں گے اکیلے ان کے ساتھ رہیں گے تو اس کا بہت اثر ہوگا اور ایک ایسے وقت کی کلپنا کر کے دیکھئے کہ آپ بجرگ ہو جائیں گے آپ گھر کے کسی ایک کونے میں کسی ایک جگہ برامدے میں وقت گجارتے بیٹھے رہیں گے اور وہ آخری کا وقت بہت دھیما اور مشکل سے گجارتا ہے اس وقت بچے آتے جاتے رہیں گے اپنے موبائل پر ہیڈ فون لگائے بات کرتے رہیں گے آپ کے بگل سے نکلتے کوئی میسیز دیکھتے میسیز کرتے نکل جائیں گے اس وقت آپ خانس خانس کر ان کا دھیان کھینچنے کی کوشش کریں گے اس لیے بچوں کے بھلے کے لیے اور اپنے بڑھاپے کے بھلے کے لیے جب وقت ان کے ساتھ گجارتے ہیں اس وقت کو موبائل سے پرے رکھئے ان کو ایسی ایک نصیحت دیجئے اپنے خود کے کرنے سے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد آپ کے آخری وقت میں اس بات کے فرق کو سمجھ سکیں کہ جس کے ساتھ سچ میں ہی ہم وقت گجارنا چاہتے ہیں تو وہ بینا موبائل کا وقت ہونا چاہیے ایک وقت تھا جب بینا ملاوٹ کی چیزیں ایسا کہا جاتا تھا تو چیزیں تو دھیرے دھیرے بینا ملاوٹ کے آنے لگی ہیں لیکن وقت میں ملاوٹ بہت ہو گئی ہے ہم بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں ادھر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ادھر موبائل چیک کر رہے ہیں اس سے امید کر رہے ہیں کہ وہ کھیلتے رہے ہیں تو آپ ایک چیز جانیے کیول بچے کا نقصان نہیں ہو رہا ہے آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے میں نے ایک لائن اور لکھی تھی کہیں پر اس کو بھی آج یاد دلانے کو دل کر رہا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ جتنا وقت آپ گجارتے ہیں اتنا وقت آپ کی بقایا جندگی میں جڑ جاتا ہے تو ان دو باتوں کو دھیان رکھئے اپنی بقایا جندگی کے لیے بھی تھوڑے سے مطلب پرست تھوڑے سوارتھی ہو جائیے کچھ آتماکندریت ہو جائیے تو یہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں میں بھی ایسے ہی دور سے گجر کر سیکھ پایا ہوں میں بھی اپنے پوتے کو اپنے گرانٹسن کو لے کے بگیچے جا کر اور موبائل پہ جھٹ کر میں نے دیکھ لیا کہ نہ میں موبائل کے ساتھ ہوں نہ اس کے ساتھ ہوں نہ وہ میرے ساتھ ہے وہ جانا نہ جانا ایک برابر تھا اس لیے جب کبھی آپ کسی کے ساتھ وقت گجارنا چاہیں چاہے وہ بچے رہیں چاہے بوڑھے رہیں وقت کیول انہی کے ساتھ گجاریے اتنی دیر تک اپنے موبائل کو آرام دیجئے نمازکار ہم کل پھر کسی چھوٹی بات کو لے کر ملیں گے آپ نے سنا اس کا شکریہ